دوستو آسان راستوں کی منزلیں ہمیشہ مشکل اور مشکل راستوں کی منزلیں آسان ہوتی ہیں زندگی میں محنت کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت کی ہوئی محنت آپ کی پوری زندگی کام آتی ہے بیس سال بعد یا تو آپ اپنی زندگی پر فخر کروگے کہ آپ نے صحیح ٹائم پر صحیح ڈسین لیا اور یا پھر آپ رگریٹ کروگے افسوس کروگے کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا ویسا کیا ہوتا تو آج میری زندگی بھی مختلف ہوتی میرے پاس بھی اچھی جاب ہوتی پیسہ ہوتا اپنا خود کا گھر ہوتا میں بھی مزے سے زندگی گزارتا اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا لیکن دوستو جس طرح پانی بہ جاتا ہے اور کبھی لوٹ کر نہیں آتا بلکل اسی طرح گزرا ہوا وقت بھی دوبارہ نہیں آتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چار ایسی باتیں ڈسکس کریں گے جو بڑی ہی اہم ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں جن پر اگر آپ نے عمل کیا تو زندگی میں آپ کو کبھی پچتانا نہیں پڑے گا تو دوستو سب سے پہلی بات ہے کہ بھیڑ کے ساتھ کبھی نہ چلیں کچھ الگ کریں دوستو کوئی کام بھی آسان نہیں ہوتا کوئی چیز بھی یہاں فری نہیں ملتی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے آپ کو مختلف سوچنا پڑتا ہے مختلف کرنا پڑتا ہے زندگی میں کبھی بھی بھیڑ کے ساتھ نہ چلیں بھیڑ کے ساتھ کمزور لوگ چلتے ہیں مضبوط لوگ اپنا الگ راستہ الگ پہچان بناتے ہیں اگر کوئی آئیڈیا ہے اور سب لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ تو بہت اچھا ہے سبردست ہے کبال ہے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں کیونکہ اسے تو سبھی لوگ اگری کر رہے ہیں یہ تو ایک کامن آئیڈیا ہے ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اور اگر کوئی ایسا آئیڈیا ہے کہ جس کے بارے میں سب لوگ کہیں یا زیادہ تر لوگ کہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا تو اسے چوز کریں اور اسے ایک مختلف دریقے سے کر کے دکھائیں کیونکہ کوئی اور اسے نہیں کرے گا ہمیشہ کچھ نیا اور الگ کرنے کی کوشش کریں دوستو دوسری بات ہے کہ مشکلوں کا سامنا کریں اور ان سے سیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی مشکل ہے تو آپ صحیح ہیں زندگی ہمیشہ مشکل ہی ہوتی ہے ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے یا تو آپ اسے فیس کریں گے اور یا پھر اپنی قسمت کا رونا رویں گے چاہے آپ فیس کریں یا رونا رویں لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مشکلیں آپ کو ضرور ملیں گی اور ملتی ہی رہیں گی آپ ناکام ہوگے آپ کا نقصان ہوگا آپ کو دھوکہ ملے گا زندگی بہت سخت ہوتی ہے یہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے آج کا دن اگر بہت مشکل ہے تو کل کا دن اور بھی مشکل ہوگا لیکن اگر آپ ٹٹے رہے محنت کرتے رہے تو پرسوں آپ کی کامیابی کا سورت تلو ہوگا لیکن زیادہ تر لوگ پرسوں سے پہلے ہی ہمت ہار جاتے ہیں آپ کو ہمت نہیں ہارنے مشکلیں تو زندگی میں آئیں گی ہر مشکل دن کو ہر ٹف سیچوشن کو اپنی ٹریننگ کے طور پر لیں اس سے سیکھیں ہر ناکامی ہر مشکل ایک استاد کی طرح ہوتی ہے اور وہ آپ کو ایک سبق سکھا کر جاتی ہے آپ کو مضبوط بناتی ہے پہلے سے سٹرونگ بناتی ہے مشکلیں آپ کو پہلے جیسا کبھی نہیں رہنے دیتی ہمارا کوئی کام خراب ہو جائے یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں دوستو مشکلوں کا سامنا کرنے کی عادت ڈالو کیونکہ ایک کے بعد ایک مشکل آپ کی زندگی میں آئے گی اور آتی رہے گی ان سے آپ بچ نہیں سکتے ان کو ویلکم کرو فیس کرو ان سے سیکھو اور زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ دوستو تیسری بات ہے کہ زندگی میں ہمیشہ بڑا سوچو دوستو نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ اس لیے نہیں فیل ہوتے دنیا میں کہ وہ کچھ بڑا سوچتے ہیں اور اسے اچیف نہیں کرواتے وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ چھوٹا سوچتے ہیں اور اسے اچیف کر لیتے ہیں یعنی لوگ اس لیے فیل نہیں ہوتے کہ جیسے میں نے چاہا ویسے ہوا نہیں ویسا مجھے ملا نہیں بلکہ نائنٹی پرسنٹ لوگ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ جو آپ نے چاہا وہ ہو گیا ہمیں کبھی بھی اپنے پوٹینشل کا اندازہ نہیں ہو پاتا نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس جب کالج سے گریجوٹ ہوتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ایک ڈیسنٹ جاب حاصل کرنا ہوتا ہے ایک مناسب جاب ایک بہت اچھی جاب بھی نہیں بلکہ ایک مناسب جاب ہے ایسے سٹوڈنٹس بہت کم ہوتے ہیں جن کی نظر ایک بہت اچھی جاب یا ایک شاندار بزنس پر ہوتی ہے اور بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں ملینئر یا بلینئر بننا جاتے ہیں اب جو بندہ ایک مناسب سی جاب کے چکر میں ہوگا وہ اگر اسے مل جائے تو اس کا تو سمجھو خواب پورا ہو گیا پھر وہ وہیں پر اٹک جائے گا اس کا عادی ہو جائے گا اس کی سوچ ایک چھوٹے سے دارے میں سمٹ جائے گی اور پھر وہ ساری زندگی اس دارے سے باہر نہیں نکل پائے گا اس لئے دوستو زندگی میں ہمیشہ بڑا سوچو بڑے خواب دیکھو اور دوستو چوتھی اور آخری بات ہے کہ اپنا راستہ خود چنو دوستو اس دنیا کی سب سے سچتی چیز ہے سلا ایک سے مانگو تو ہزار دیتے ہیں اور سب سے مہنگی چیز ہے مدد ہزار سے مانگو تو تب جا کر کوئی ایک دیتا ہے اس دنیا میں آپ کو مشورہ دینے کے لیے ہر کوئی تیار رہتا ہے وہ آدمی جس نے اپنی ساری زندگی فالتو میں گزاری ہوتی ہے کوئی ایک بھی دھنکا کام نہیں کیا ہوتا وہ بھی آپ کو بھڑ چڑھ کر مشورے دے رہا ہوتا ہے یہ کر لو وہ کر لو یہ جاب اچھی ہے وہ کیریئر برا ہے دوستو لوگ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی مرضی آپ پر دھوپنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ زندگی آپ کی ہے اس کو آپ نے ہی گزارنا ہے اس کی اچھے برے کے ذمہ دار آپ ہو بنزل اگر آپ کی ہے تو راستہ چننے کا اختیار بھی آپ کو ہی ملنا چاہیے اس لیے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کوئی کیا کہے گا کیا سوچے گا یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کیا سوچ دے ہو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اپنا راستہ خود چنو کسی دوسرے کے ڈسیئن کو کبھی بھی اپنا ڈسیئن نہ بننے دو اپنی لائف کو کنٹرول کرنے کی ایتھارٹی کبھی کسی کو نہ دو ہر کوئی اپنی زندگی گزارنے میں ازاد ہے تو آپ کیوں نہیں اپنے اندر کی آواز سنو اگر آپ اپنے اندر کی آواز سننے کی عادت ڈالو گے تو وہ خود بخود آپ کے لیے راستہ بناتی جائے گی موسیقی